دل سے نکلے گی بات تو دور تلک جائے گی کسی کو ہسائے گی کسی کو رولائے گی زندگی کچھ نہیں کسوں کی روانی ہے یقین مانو دوستوں میری اور آپ کی کہانی ہے بات یا پھر کوئی کرامات سیاست یا پھر اداوت ہوں گی کچھ ایسی شخصیت جنہیں دیکھنا اور سننا چاہیں گے آپ دل سے نکلے گی لبوں سے فسلے گی آپ تک پہنچے گی من کی بات کرتی کا چوبیسہ کے ساتھ نمسکار سواغت ہے آپ کا اوڈاپو نیوز پر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ من کی بات کرتی کا چوبیسہ کے ساتھ دوستو آج من کی بات کارکرم میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی پریچے کی مہتاج نہیں ہے جیہاں جاپو راج گرانے سے سمبند رکھنے والی راج کماری پرنسس دیا کماری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سوائی مادھوپور سے ویدھائک بھی رہ چکی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی من کی بات نمسکار میڈم بہت بہت سواغت ہے آپ کا اوڈاپو نیوز راج سمن کی دھرا پر بھی آپ کا تہہ دل سے سواغت کرتے ہیں میڈم میں آج راج کماری سے مل رہی ہوں آپ کافی زورو شورو سے پرچار پرسار کر رہی ہیں کیسا لگ رہا ہے ایک راج کماری محلو سے ادر کر گاو گاو ڈھانی ڈھانی جا کر ان لوگوں سے مل رہی ہیں زمینی حقیقت سے روبرو ہو رہی ہیں کیسا لگتا ہے ہم لوگ کوئی اٹھاروی صدی میں تھوڑی رہ رہے ہیں ہم لوگ 21 سنچری میں رہ رہے ہیں اور ابھی سب میں ایک مورڈن وومن ہوں میں بلکل ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں سماتھ سیوا بھی کرتی تھی آپ کے اس بھاونا کا تہہ دل سے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے اس بات کے لیے میڈم ایک سوال میرا کہ آپ جائپور رہی ہیں سوائی مادھوپور میں آپ ویدھائک رہے چکی ہیں لیکن آپ کو پارٹی نے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور رات سمن سے پرتیاشی کی روپ میں گھوشت کیا ہے تو بڑی چنوٹی ہے آپ کے سامنے کیسا لگتا ہے آپ کو دیکھیں یہ ایک ایم پی کا چناؤ ہے یہ ایم ایلے چناؤ نہیں ہے ایم ایلے کے لیے بہت آوشک ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم مہینے میں پندرہ بیس دن شیتر میں رہے اور اس کا کام جائپور سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے یہاں پر میرا اگر میں یہاں سے سانسد بنی تو میرا کام ایم پی ڈیلی میں ہوگا اور وہاں بڑے بڑے مددے یہاں کے مددے بھی اور نیشنل بہت ساری مددے ہیں ان کو ان پر فوکس کرنا تو ڈیفنیٹلی مجھے ڈیلی میں بھی رہنا پڑے گا کافی سمیں اور اس کے علاوہ جتنا بھی سمیں میں شیتر کو دے سکوں گی میں دوں گی میں تو یہی کہہ رہی ہوں کم سے کم مہینے میں جتنا ہو سکے گا سمیں ہر مہینے میں ایک بار یا دو بار تو میں ڈیفنیٹلی آنے کی کوشش کروں گی شیتر بڑا ہے لیکن میں ڈیوائٹ کروں گی شیتر کو اگر آپ جیپور سے آئیں تو ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں بیعور پہنچنے تک تو وہ ایریا میں الگ کروں گی اور یہ ایریا میں فلائٹ بھی لے سکتی ہوں جیپور سے یا دلی سے ادیپور تک اور وہاں سے آپ یہاں آجاؤ ایسا کچھ دور نہیں ہے سوائے مادوپور پہنچنے میں مجھے تین گھنٹے لگتے تھے تو وہی یہاں لگے گا مجھے تو اس میں کونسی دوری کی بات کر رہے ہیں چنانوی مددوں کو لے کر آپ اتری ہیں میدان میں دیکھیں چنانوی مددے جو ہے ہمارا مددہ تو یہ ہے کہ جس نیترد نے جس پارٹی نے دیش کو ایک مضبوط سرکار دی اور کو آپ دوبارہ موقع دیجئے ہماری جو لیڈرشپ ہے موڈی جی کے انڈر وہ بہت اچھا کام کیا ہے بہت وکاس کیا ہے بہت ہر پرکار سے ہر ورک کے ویکتی کا دھیان رکھا گیا ہے یوجنہ اتنی ساری ہیں جو دھراتر پہ اتلی ہے اتری ہیں اور بہت سفلتا سے ایمپلیمنٹ بھی ہوئی ہیں ان سب مددوں کو لے کے ہم لوگ جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش کی رکشہ کے لیے موڈی جی نے جو یہ نرنائک قدم اٹھائے تھے ویسا قدم آج تک کسی پردان منتری نے نہیں اٹھایا وہ بھی جنتہ دیکھ رہی ہے انہوں نے جو اتنا بڑا جو ہمارے آتنکوادی حملے ہوئے دو بار اس میں جو انہوں نے موتور جواب دیا یہ جنتہ دیکھ رہی ہے اور جنتہ کے اندر جو یہ دیش ہت کی اور دیش پریم کی بہاونا دوہزار چودہ میں ہمیں ایک موڈی لہر دیکھنے کو ملی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر دوہزار انیس میں بھی رہے گا موڈی لہر اس سمیں تھی اور وہ گجرات میں ایز سی ایم موڈی جی نے جو اچھا کام کیا وہ دیکھ کر اس لیے موڈی لہر تھی سب جا رہے تھے کہ ایسا وقت ہمارا دیش کا نیتوط پر سمحالے اس کے بعد اس بار موڈی جی کا کام بول رہا ہے پانچ سال انہوں نے دیش کو بہت اچھی طرح سے جس طرح سے انہوں نے دیش کا نیتوط کیا دیش کی سیبہ کی جنتہ نے یہ دیکھا اور بہت اچھی as an administrator as a leader انہوں نے اس دیش کو آگے بڑھایا ہے اور وہی چیز دیکھ کے جنتہ ان کو دوبارہ موقع دینا چاہ رہے ہیں موڈی جی کی لہر کیا اس بار تو آندھی ہے میڈم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس جنتہ ابھی ویدھان سبح چناؤں میں راجستان کو جس طرح سے کانگریس وہاں پر کابیز ہو چکی ہے تو اتنا سب کچھ development ہوا سب کچھ ہوا اس کے باوجود بھی کیا ایسے کارن رہے نہیں یہاں پر راجستان میں کیا ہے کہ ہر پانچ سال گورنمنٹ چینج ہوتی ہے وہ unfortunate جو بھی میں کہوں گی تو وہ اس طرح کی یہاں پر رہتا ہے ہر بار ایسا ہوتا ہے لیکن جو ووٹ کا انتر تھا وہ بہت جیادا نہیں تھا اور ہمارا بہت close مقابلہ تھا اور جو ہوا وہ ہوا لیکن اس چناؤں میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ چناؤں سیدھا سیدھا بہت بہت definite چناؤں ہے اور سبھی لوگ ہمارے پرائم مینسٹر کو ہمارے موڈی جی کو دوبارہ سے پردھان منتری کی روپ میں دیکھ نا چاہتے ہیں کیونکہ سامنے جو ہے ہمارا جو ہمارا opposition ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ تو اپنی achievements بتانے کو کچھ ہے نا ان کے پاس strong leadership دیا کماری کو خود پر تو بھروسہ ہے ہی لیکن موڈی کی لہر پر بھی آپ بھروسہ جتا رہی ہیں جی موڈی کی اچھے نیتر بھروسہ جتا رہی ہوں میں لہر تو تبی ہوتی ہے نا اگر اچھا اچھی governance کی ہو اگر اپنے اچھی governance نہیں کی ہو ہر طریقے سے جنتہ خوش نہیں ہے تو وہ کہاں سے لہر بنے گی بلکل نہیں بنے گی لہر تو بنتی ہے جب اپنے اچھا کام کی اور موڈی جی کا تو کام بول رہا ہے پچھلی بار تو یہ تھا کہ لوگوں کے expectations تھی انہوں نے اچھا کام کیا گجرات میں اس لئے موقع دیا انہوں دینا چاری تھی جنتہ اس بار دیکھا انہوں بہت اچھا ہمارے دیش کو چلایا ہمیں good governance دی leadership اتنی سٹرونگ ہماری دیش کی ہے نا صرف ہمارے دیش میں لیکن دیش میں بھی آج ہم بھارت کو ایک الگ نکاح سے پورا پورا دیش کی بات کریں تو واقعی میر ایک سوال اور ہے میرا کی رویلیٹی کا راجسی گھرانے کا چناؤ پر بہت زیادہ پر دیکھا گیا ہے تو کیا اس کا پر بھارو آپ مانتی ہیں کہ کوئی کی ڈیڈیڈیٹ جب پارٹی اپنے رویل فیملی سے راجسی گھرانے سے جب میدان میں اتارتا ہے تو کہیں نہ پارٹی کو اس کا فرق پڑتا ہے بلکل جو ہماری رویل فیملی ہیں وہ ان کے فار فادرز نے بہت اچھا کام کیا ہے جتنے بھی آج آپ سنستائیں دیکھ رہے ہیں بلڈنگ دیکھ رہے ہیں روڈز اور انفر سٹرکچر دیکھتے ہیں جیادہ تر وہ دین ہے جو ہمارے فار فادرز ہیں ان کی کی اور ہمارے ساتھ رہ کر پورا پرشاسن چلایا اور بہت اچھا کام کیا تو اس کے ہی بیسس پہ آج پولیٹیکل پارٹیز رویل فیملی میمبرز کو اپرچنیٹی دیتی ہیں چانس دیتی ہیں اور ٹکٹ دیتی ہیں تو بلکل اس لئے جنتا ایزیلی ان کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہیں ان کو زیادہ پروو نہیں کرنا پڑتا اور سب لوگ اپنا اچھا سب کو چلا رہے ہیں تو یہ بھی لوگوں کو نہیں لگتا کی بھئی راج نیتی میں اس لئے آیا ہے کیونکہ ان کو یہاں سے فائدہ ملے اگر راج کماری دیا کماری یہاں سے جیتتی ہیں تو کیا مانتی ہیں آپ پارٹی نے کام بھی کیا جنتہ کے بیچ رہ کر اور اس کے علاوہ میرا جو ہے میں سوائے مادوپور میں کام کیا ہے کئی لوگوں کو یہاں پر جانکاری ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو چیز دکھائی دیتی ہے اور پھر میرے پر بھروسہ کرتے ہیں مجھے تو ایک چیز وہ بھی رہے گی بلکل سبھی چیز ساری فیکٹرز ہے جو لوگوں کے جب وہ ووٹ کریں گے تو ہر چیز اس کا افیکٹ ہوگا اور وہ سبھی چیزیں جو بھی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے مجھے لگتا ایک مکسچر ہوگا سبھی چیز ہوگا آپ کے پتاجی سینہ میں رہے تھے مہاویر چکر سے بھی انہیں سممانت کیا گیا ہے تو آپ نے کیا سیکھا ہے ان سے میں نے ایک اچھا ناغرک کیسا ہوتا ہے وہ ان سے سیکھا ہے وہ ایک بہت ڈاؤن ٹو ارث بہت ہی سرل سوہ بھاو کے بھی بھی کیونکہ وہ آمی مین تھے تو جیدہ تیر آمی مین کسی بھی طرح کا بھید بھاو نہیں رکھتے ہیں تو میں نے بھی نہیں رکھا میرے لئے کوئی بھی مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا میں سوچتی بھی نہیں تھی کہ بھئی کون سی جاتی کا کون سا ویقتی ہے یا یہ امیر ہے یا یہ گریب ہے ہر ویقتی کو ایک سمان طریقے سے سمان دینا اور ٹریٹ کرنا یہ میں نے ان سے سیکھا ہے یہ چیز میں نے ان سے سیکھی اور دوسرا جو ہمارے دیش کے پرتی ہماری فیلنگ ہونی چاہیے اور ہم کو ہمارے دیش کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہے وہ سنسکار بھی انہوں نے مجھ میں ڈالے ہیں اور جنتا کی سیوہ کرنا یہ بھی ان سے میں نے سیکھا ہے جی آپ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہوئی اس کے لئے آپ کا تہہ دل سے شکریہ تو یہ تھی ہمارے ساتھ دیا کماری راج سمن پرتیاشی ہیں یہ اور دیکھا ہے آپ نے کہ آج راج کماری کا اعلانی جنگ اور چناؤی محل رنگ میں رنگ چکا ہے چناؤ رنگ میں رنگ چکا ہے تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون پرتیاشی آخر اپنی جیت حاصل کرتا ہے اس کا فیصلہ بہت جلدی جنتہ ہمیں دے دے گی من کی بات میں ہم آپ سے روبرو ہوتے رہیں گے پھر ایسی شکسیتوں کو لے کر فیلحال دیجئے اجازت کیمرا پرسن ونود مالی کے ساتھ کرتی کا چوبیسہ ادھائپور نیوز ادھائپور سنبھاق سے جوڑی ساری خبریں یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے آج ہی سبسکرائب کریں ادھائپور نیوز اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے ویل آئیکن پر کلک کریں